اسلام علیکم دوستوں کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں او 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 یار یہ کس کی کال آگئی او بھائی نسول اللہ کیا حال ہے آپ نے آجا میں صبح صبح کیسے یاد کر لیا اچھا یہ بات ہے اچھا اچھا لیکن بھائی نسول اللہ میں نے تو ابھی ٹریور کے پاس جانا تھا لیکن اتنا چانا کیوں اچھا 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 ٹھیک اچھا ٹھیک ہے میں آجاتا ہوں ابھی آجاتا اے پاپا تقلیر نے ہمارا سارا انتو ہی خراب کر دی ہے ارے بتتمیز ایسے نہیں کہتے تم بہت ہی جو اینا بگڑ گئے ہو اور بے شرم ہو گئے ہو تم ارے پاپا کیا اس تقلیر کی وجہ سے آپ نے صبح صبح میری بیٹی کر دی ہاں ہاں تمہاری پہلے بڑی عزت ہے اچھا پاپا اب جانتے نہیں اور ویڈیو کو شروع کرو ان کو بتائیں کہ ویڈیو میں کیا کرنا ہے ہم نے دوستو میں ابھی جو اینا ٹریور کے پاس جا ہی رہا تھا تو بھائی نسول اللہ کہا کہ میری آئی فلائٹ ہے اور میں ان کو جو ایرپورٹ چھوڑا ہوں لیکن میں نے ٹریور کے پاس بھی جانا تھا کیونکہ اس سے شروع روم کے سلسلے میں بات کرنی ہے اور اس کو شروع روم کا ٹور بھی کروانا ہے لیکن ابھی در جانا بھی ضروری ہے تو پہلے بھائی نسول اللہ کو ایرپورٹ چھوڑ دیتے ہیں دیوی بیٹا تم ذرا ٹریور انکل کو کال کر کے کہو کہ وہ میرے پرانے گھر آ جائیں ان کو کہو کہ میں نے جو اینا ان سے ضروری بات کرنی ہے میں ابھی تھوڑی دیر تک آ جاتا ہوں نہیں پاپا میں نے ان سے بات نہیں کہنی وہ ہوا غصے میں ہوتے ہیں انہوں نے کال پا بھی مجھے دھانتے ہیں کچھ نہیں کہتے تم جو اینا کال کر کے کہو اچھا پاپا میں کہتا ہوں میں گاڑی نکال رہا ہوں تم آ جاؤ گاڑی تو میں نے نکال لیا ہے پتنی اب جمی جو اینا وہ کدھر رہ گیا آران دے رہا ہوں جمی جلدی آؤ بھائی نصراللہ نے مجھے لوکیشن پیج دیا تو اب ہم اس لوکیشن پر چلتے ہیں پاپا آپ میرا یونیورسٹی میں ایڈمیشن سو کہواز ہے تم نے کونسی یونیورسٹی میں جانا ہے تم نے کوئی دیکھیا یونی اپنے لئے نہیں پاپا میں نے کوئی کوئی نہیں دیکھئی اچھا تم دو دن میں کوئی یونی دیکھو اور وہاں سے پتہ کرنے ناکھ ایڈمیشن کی لاسٹ لیٹ کب ہے اچھا پاپا سیکھا میں کوئی یونی رکھتا ہوں پاپا آپ مجھے گاڑی کب چلانے دیں گے میری گاڑی ہے اچھا آپ رہے ہیں ہاں جمی بیٹا میں تمہیں گاڑی تو دے دوں گا لیکن تم نے اس کو اتیاد سے چلانا ہے اچھا پاپا سیکھا میں اس کو اتیاد سے چلانا ہوں گا اور اس کو ارام سے چلانا ہوں گا ہوئے ہوئے جمی تمہیں تو ذکام ہے تم جو اینا ماسک لگا لیتے نہیں پاپا کوئی مسئلہ نہیں ہے ابھی سیکھ کرے کہ اتنا جو اینا اجازہ مسئلہ نہیں ہے پاپا ہم یہاں پر کیوں رکھیں ہیں ارے وہ مجھے لگا ٹائر پنچہ ہو گیا تو وہ ٹھیک ہے اچھا پاپا چلیں لیکن پاپا آپ یہاں میری گاڑی کو بلکل آرام سے چلانا آپ مجھے کہتے ہیں ہم خود بھگاتے ہیں پاپا اگر پنچہ ہو گئی تو پھر اس کا طریق خواہ خیاب ہو جائے پہلا 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 پنچہ رہنا ہے اور پھر گاڑی صحیح چلنے بھی نہیں ہے اچھا تم آپ جو ہے نا اپنے باپ پاپا کو سکھا رہے ہو کہ گاڑی کیسے چلا نہیں ہے نہیں پاپا میری کہنے کا وہ مذہب نہیں تھا میں تو ایسے کہا تھا ہاں تم ایسے کہہ رہے تھے مجھے سب پتا چل رہا ہے پاپا یہاں پر گائی کچھ سب بھگائیں گا اچھا بھگاتا ہوں اب دیکھو آیا کیا سپیڈ ہے پاپا کیا بھگتا ہے واہ 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 ہماری گاڑی بھاگتی تو بہت ہے پاپا دیکھیں آگے دیکھیں پاپا یہ کیا کہا ہے پاپا نیو گائی خلاف کریں تم نے ہی تو کہا تھا کہ گاڑی بھگا ہو اب میں نے بھگائیا تو خود کہنے لگ گئے اور پاپا میں نے بھگانے کا یہ کہا تھا یہ تو نہیں کہا تھا کسی کے اندر مات دیں اچھا اب لگی تو نہیں آنا بچ گئی آنا پاپا لیکن پھر بھی ایسے آپ سے سرانی چاہیے مجھے تو تمہاری سمجھ نہیں آتی کسی وقت تم کہتے ہو تیز چلائیں کسی وقت کہتے ہو آرام سے چلائیں میں کیسے چلاؤں بتاؤ آپ پاپا آپ جائیں آرام سے چلائیں جب زور خواری ہو تب بھگایا کریں ٹھیک ہے اب باس کرو اتنا زیادہ مجھے تم نہ سمجھاؤ مجھے پتہ ہے اب دیکھنا یہاں سے کیسے وہ دیکھو یہ دیکھو کیسے بچی ہے ارے نہیں لگ اس پاگل کے کام دیکھو یہ کہاں سے پس نہیں لے کے جا رہا تھا یہ بھی بھی کراپ کی طرح تھا آپ کی طرح تھا ہاں ہاں سلو اب تم جہاں سے میں پیٹرل دلوا رہا رہا ہوں اس کے پیسے تم سے ہی لوں گا دیکھ لینا لیکن پاپا میں پاپا تو پیسے بھی نہیں ہیں چلو اب نہ صحیح تو پھر کبھی لے لوں گا لیکن لوں گا لوں گا ضرور تم سے پاپا کامسا ضرور rinse مموسے ارے پاگل ضرور نہیں ضرور ضرور کہہ رہا ہوں اچھا اچھا پابا میں سمجھا آپ ضرور کہہ رہا ہوج میں کم کامسا ضرور پاپا کو چاہیے استرگا دوستو آپ جانا راستہ تو زیادہ سے رہتا ہے تو میں آپ کو بھائی نسول اللہ کے پاس پہنچ کر ہی ملتا ہوں تو دوستو ہم جانا بھائی نسول اللہ کی بتائیوی لوکیشن پہ آگئے ہیں اور سامنے دیکھیں بھائی نسول اللہ جانا کسی سے بات کر رہے ہیں اب یہ کون ہے بتا نہیں مجھے لگتا ہے ان کے گھر کے کام کرنے والا ہے اس کو سمجھا رہے ہیں اسلام جہاں پر گاڑی کو لگتے ہیں اسلام علیکم بھائی نسول اللہ دیکھیں ہم نے جانا کوئی دیر لگائی ہے نہیں نہیں تم نے کونسی دیر لگائی ہے پورا آدھا گھنٹہ تم لیٹ آیا تمہیں اس چیز کا علم ہے ویسے بھی بھائی نسول اللہ جو ہے نا آپ کا گھر بھی بہت دور تھا تو اس وجہ سے ہمیں لیٹ ہو گئی آپ نے کتنے دن اس جگہ پر رہنا ہے جہاں آپ جا رہے ہیں میں تقریبا وہاں پہ نا پانچ اچھے مہینے تو رہوں گا بھائی نسول اللہ کا سمان تو گاڑی میں رکھ دیا تو ان کو اپ ڈراب کرنے جاتے ہیں ائرپورٹ پر بھائی نسول اللہ پیچھے کدھر بیٹھ رہے ہیں آگے آ جائیں نہیں پاپا میں آگے بھٹ جاتا ہوں ان کو بس نہیں دے پیچھے کوئی نہیں مسئلہ مائیکل بھائی اسے بیٹھنے دے سامنے ویسے بھی جو ہے نا بچے آگے بیٹھے فرانٹ سیٹ پر تو خوش ہو جاتے ہیں ہاں بھائی نسول اللہ یہ بات تو ہے میں بہت در خود پیچھے بہت کیا جائے سال آئے مجھ سے جیمی بیٹا تم نے پھر کچھ کہا ہے مائیکل بھائی آپ بھائی باتیں چھوڑیں یہ بتائیں گاڑیاں کو کیسے لگ گیا اس کی ریس وغیرہ بریکیں وغیرہ کیسے ہیں کوئی اچھی ہے دمدار ہے بھائی نسول اللہ باقی ساری گاڑی تو یہ بالکل ٹھیک ہے بس پیٹرل جو ہے وہ بہت زیادہ پیتی ہے دیکھے بھائی مجھے دو دن ہوئے ہیں گاڑی کو لی ہوئے میں نے جا کے کھڑی کر دی تھی اور اب آپ کی کال آئی ہے تو اسی لئے راستے میں پیٹرل ہوتا ہو گیا جیمی میں نے تمہیں اس لئے یہ کہا تھا کہ ایک ماسک جوہنا وہ لے لو تم نے وہ نہیں لیا پاپا مجھے نہیں راستے میں میرا کان سا جاتا دیکھو پاپا جوہنا راستے میں بچہ تو گئی تھی اب بہت تھوڑ سی حوال لگی جانا تو اس وجہ سے اب برام ہو جائے گا انشاءاللہ ہاں ٹھیک ہے اتیار کرو بس تو وہ بھائی نسول اللہ باقی سارید کی طبیعت جوہنا تھوڑی بلی خراب ہے میں آپ سے بات کر رہا تھا آپ تو گاڑی کو ہواہوں میں اڑا رہے ہیں یہی تو مجھے اس گاڑی کی جانا بات پسند آیا کہ یہ بھاگتی بہت ہے مایکل بھائی گاڑی جب بھاگتی ہے تو پیٹرول بھی پیتی ہے نا ہاں بھائی نسول اللہ یہ بات تو ہے جمی بیٹا گاڑی تمہیں کیسے لگی ہے یہ تو تمہارے باپا نے تمہارے لیے رہی تھی نا کیا ہم بزاؤں تک دے کنٹرول دیکھیں مایکل بھائی یہ تو اب آپ کی زیادتی بنتی ہے آپ نے اپنے بیٹے کو گاڑی لے دیا پھر آپ اسے چلانے بھی نہیں دے دیکھیں پاپا اب تو انکل نسول اللہ بھی میری سپورٹ کرے ہیں اب تو مجھے چلانے دیں ہاں جی بیٹا میں نے کہا تو ہے تمہیں چلانے دوں گا دوستو مہر پاس ٹائم بہت کم ہے تو ہم اب ائرپورٹ پر جا کر آپ کو ملتے ہیں فائنلی دوستو ہم ائرپورٹ پہنچ آئے ہیں اور اب یہاں سے ہم بھائی نسول اللہ کو الودا کریں انکل نسول اللہ میں آپ کو بسنس کروں گا واہ کیا ایکٹنگ کر رہا ہے اچھا جی بیٹا اب تم اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرو ہاں جی بیٹا اس میں رونے والے کوئنی بات اب آپ کے پاپا بھی جو ہے نا وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرو میں بھی تم سب کو بہت مس کروں گا وہاں پہ اچھا بھائی نسول اللہ آپ جب وہاں پہنچے گئے تو ہمیں ویڈیو کار لازمی کرنی ہے جی ضرور مائیکل بھائی میں آپ کو لازمی کار کروں گا چلے میں آپ جانا یہیں پر گاڑی روک دیتا ہوں اس جگہ پر گاڑی لگا دیتے ہیں آ جائیں بھائی جمی بیٹا آ جاؤ تم بھی آ جائیں بھائی نسول اللہ آپ کو جانا یہاں پہلے ودا کرتے ہیں جمی بیٹا تم اور میں ملکے سمالن کا نکالتے ہیں اور بھائی نسول اللہ اچھا اللہ حافظ اللہ آپ کو خیر سے لے جائے آ جائیں بھائی نسول اللہ اللہ حافظ اللہ آپ کو خیر سے لے جائے چلیں دوستو بھائی نسول اللہ کو تو ائرپورٹ چھوڑ دیا تو اب ہم چلتے ہیں ٹریور بھائی کے پاس ٹریور کو بھی ہم نے کب کا کہا ہوا ہے کہ ہمارے کاراجہ اور وہ وہاں پہ کچھ سے ہوا کھڑا ہو پاپا کہوں گا مجھے تو کچھ کانا پھر دیکھا پھر کیا کہو گے تم بتاؤ مجھے نہیں پاپا کہنا تو کچھ نہیں ہاں میں ویسے کہا تھا ہاں تم جو ویسے کہتے ہونا مجھے سب سمجھ جاتا ہے اچھا پاپا اب چھوڑیں ہاں بات بات پہ آپ بھی غصہ کر جاتے ہیں ہاں تو نہ دلائے کرو اس طرح غصہ مجھے تو اس وقت بھی تم پہ بہت غصہ آیا جب تم نے بھائی نسول اللہ کو ٹکلا کہا ہے نہیں پاپا انجام دور چھوڑیں کہا بس زبان پھسل گئی سے اس ٹکلا نکال گیا مو سے ہاں اگر اب زبان پھسلی نا تو پھر میں تمہیں بتاؤں گا نہیں پاپا اب میں نہیں کہتا اسے ارے یہ دیکھو ٹریور کی کال آگئی اب میں اس کو کیا کہوں اٹھاتا ہی نہیں اے پاپا اٹھانا کچھ نہیں ہوتا نہ بھائی نہ میں کال نہیں اٹھاتا اس کو ہم نے کب کب بلایا اس وجہ سے یہ غصہ سے بلکل لال ہوا کھڑا ہوگا صحیح صحیح کہ پاپا نہ اٹھائیں کال ان کو جو آگے جا کے خود ہی بتا دینا ان کو کہیں گے کہ ہماری گاڑی جو ہے نا اس کو ٹائر پنچر ہو گیا تھا تم بھی یہی کہا لیکن پاپا مال تو ٹائر پنچر نہیں ہوا میں نے جو کہا ہے بس تم ان کو وہی کہنا اگر پوچھے تو پاپا ٹھیک ہے وہی کہوں گا جمی بیٹا تمہارا کیا خیال ہے کہ ٹریور بھائی کو شوروم کی جو ہے نا بات پسند آئے گی یا نہیں آئے پاپا مجھے لگتا ہے ان کو یہ بات پسند نہیں آئے گی ہاں مجھے بھی یہی لگتا ہے کیونکہ وہ کہتا ہے میں ویلہ رہا ہوں بس چلیں بات تو کرتے ہیں انہا دیکھتے ہیں کیا کہتا ہے پاہنچ تو آئے ہیں ہم گھر اب بتنے ہی آگے جو ہے نا وہ کھڑا ہی آئی ہے چلک یہ ہے ہاں وہ وہ دیکھیں کھڑا ہوا ہے شکر ہے ایک تو یہ سموکنگ بھی جو ہے نا بہت ہی کرتا ہے اسلام علیکم ٹریور بھائی کیا حال ہے وہا علیکم اسلام مائیکل بھائی اتنی دیر کیوں لگائی ہے پتا ہے آپ کو کتنی دیر سے آ رہے ہیں کیا بتاؤں ٹریور بھائی راستے میں گاڑی کا ٹائر جو ہے نا وہ پنچر ہو گیا تھا اچھا بتاؤ آپ کیا بات کرنی تھی تمہیں سب بتاتا ہوں ٹریور بھائی بس آپ گاڑی میں تو بیٹھیں آئے نا ٹریور بھائی گاڑی میں تو بیٹھیں نا سب بات کر لیتے ہیں ارے مائیکل یہ کس کی نیو گاڑی ہے ارے ٹریور بھائی یہ میں نے جیمی کو لے کے دی ہے نیو بلکل واہ بھائی بھائی جیمی کیا بات ہے موارک ہو تمہیں خیرم بھائی کیا لانکر خیرم بھائی اچھا بتاؤ اس کی ٹریور کب دے رہے ہو مجھے کیا چھو لانکر جب میں نے چلائی نا اس وقت کر چیز دوں گا کیا مطلب جب میں نے چلائی نا ابھی تک تم نے چلائی بھی نہیں ہے ہم نہیں چھو لانکر ابھی تک میں نے چلائی پاپا ہی جا رہے مائکل بھائی اس کو چلانے تو اس کی گاڑی گیا آپ کیوں چلا رہے ہو آپ کی اپنی اینے ارے وہ ٹریور بھائی بس میں ایسا ہی چلا رہا تھا چیک کرنے کے لیے ہاں جی بھی بیٹا اب یہ تمہیں چلانے دیں گے آپ مجھے ٹریٹ دینے گا ٹھیک ہے ٹریور بھائی آنکر ٹھیک آپ کو چیز دوں گا میں مائکل یہ تو بتاؤ لے کے کدھر جا رہے ہو بتاتا ہوں ٹریور بھائی وہ سب بتاتا ہوں پہلے میری بات سنیں میں نے ایک لیا نیو شو روم واہ بھائی کیا بات ہے مائکل کیا بات ہے اب تم نے بھی مٹھیائی کھلانی ہے کیونکہ تم نے نیو شو روم لے لیا ٹریور بھائی مٹھیائی بھی کھلاؤں گا سب کچھ کھلاؤں گا پہلے میری پوری بات تو سنیں ہاں بتاؤ پوری بات بتاؤں دیکن ٹریور بھائی میں نے لیا شو روم اور میں چاہتا ہوں کہ میں اور آپ مل کر اس پر کام کریں لیکن مائکل بھائی مجھے تو اس کام کا بلکل تجربہ بھی نہیں ہے ارے ٹریور بھائی مجھے بھی تو تجربہ نہیں ہے میں نے بھی تو لے لیا میں نے تو اسی جو اینا سوچ پہ لیا کہ میں اور آپ مل کر چلائیں گے ہاں مائکل یہ بات تو ٹھیک ہے میں جو اینا پہلے ویلو رہتا تھا تو اب جو اینا شو روم پر کام کروں گا کیا بات ہے ہاں ٹریور بھائی میں جو اینا ابھی گاڑی کو ادھر شو روم پر ہی لے کے جا رہا ہوں اور آپ کو وہ شو روم بھی دکھاتا ہوں شو روم تو بلکل اچھا ہے ایک دم بلکل نیو ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی خرچہ ہونا ہے ہمارا اس پر مائکل بھائی یہ بات تو بلکل ٹھیک ہے چلیں اب جو انا مجھے جلدی سے شو روم دکھائیں بہت خوش ہوں میں تو بھائی بہت خوش ہوں ہاں ٹریور بھائی پہنچنے والے ہیں نزدیک ہی ہے بھائی اب اتنا دور نہیں ہے دیکھیں ٹریور بھائی جیمی اور میں تو بہت ڈر گئے تھے کہ آپ غصے ہوں گے کہ lige نہیں بھائی بھائی میں نے گز نہیں ہونا تھا اتنی اچھی بات嫣یی دیکھیں بھائی شو روم اور شو روم تو بلکل اچھا بھی میم کو اندر لے جاتا ہوں وہاں سے وورود بھی بھائی شا روم بھائی بہت سے بہت اچھا لگ رہا ہے بعض اندر سے دیکھتے ہیں کیسا ہے آ جائیں ٹریور بھائی آپ کو مشونا شوز اندر سے بہت ہی ہو جو بہت اچھا ہے آئے نا میرے ساتھ بحیراد بھی بحمر مائکل یہ آیا کتنے کا چھوڑیں ٹراور بھائی آپ نے اس کو کیا کرنا بس شوروم دیکھئے مجھے تو بہت ہی اچھا لگا آ ر occasional ب stray woom تو بہت اچھا اور مجھے بھی بہت اچھا لگ رہے جب اس پر کام کرنے تو بہت اچھا لگے گا ٹب ہاں ٹراور بھائی ابھی جو ہے نہ آپ اس کو اور اچھی طرح دیکھ لیں میں نے تو پہلے دیکھ لیا تھا آپ اس کو دیکھ لیں کیونکہ آپ نے بھی تو اس پر کام کرنا ہے ہاں مرحل بھائی بات تو اچھی جگہ ہے کافی بڑی جگہ ہے اس پر امرام سے جوانا رپیئر کر سکیں گے گاڑیوں کو یہاں پر یار کیا کھولی جگہ ہے ویسے شروع بہت اچھا مل گیا تمہیں ٹریور بھائی بس وہ دوست ایک تھا اور وہ جا رہا تھا باہر تو میں نے کہا اس سے یہ لے لیتے ہیں ہم مائکل بھائی یہ تم نے بہت اچھا کہ دیکھیں کھولی کتنی جگہ ہے یہاں پہ مائکل بھائی اس کا آفیس یہاں پہ آ کیا ہی ہاں ٹریور بھائی یہیں ہندے جائیں اچھا ٹریکا یہاں رکھو بھائی کہا بات آفیس بھی کافی اچھا یہاں سے ہشانا ہم باہر کا محال بیک سکتا ہے کیا بات بھائی بہت اچھا چال ہے بھائی ایک یہ بھی یہ دیکھیں دو دو آفیس واہ بھائی بہت بہت اچھا پیس اید بھی ہر آفیس کافی اچھا یہ پیچھے کس کی تصویر لگی ہوئی ہے ٹکلہ پہ نے یہ کہا نہیں میکل سے میکل بھائی اندر کس کی تصویر لگی ہوئی ہے ارے ٹریور بھائی یہ اسی کی تصویر ہے جس سے ہم نے شوروم لیا اچھا یہ ہے بھائی ہاں ٹریور بھائی اچھا ٹھیک ہے مائکل اب آم میں جانا جمی کی کار ڈرائیو کرتا ہوں چیک کرتا ہوں کیسی ہے ہاں ٹریور بھائی چیک کریں بتائیں کیسی آئیے ہاں چلیں آئے بیٹھیں میرے ساتھ بہت بہت شکریہ مائکل جو تم نے جانا مجھے شوروم پر کام کے لیے رات لیا مل کر اب کام کریں گے میں شوروں کو چار چاند لگا دوں گا دیکھ لیے اس لیے تو میں نے آپ کو رکھا کہ آپ جانا شوروں کو چار چاند لگا دیں گے اب یہ آپ پر میں نے چھوڑ دیا مائکل بھائی اس کی اب آپ تینشن نہ دیں اس کو میں اسے چلاوں گا آپ دیکھتے لینا ٹھیک ہے ٹریور بھائی یہ اچھی بات ہے میں اب دو تین دن میں شپمنٹ بھی مگوا رہا ہوں اور وہ بھی انشاءاللہ آ جائے گی ٹھیک ہے مائکل بھائی یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ پہلے شپمنٹ بھی جو ہے نا وہ بھی آ جائے گی بہت چال ہاں ٹریور بھائی اب دیر نہیں کرنے اور شپمنٹ انشاءاللہ مگوا لے لیں اچھی بات ہے مائکل بھائی اچھا یہ بتائیں یہ جیمی کیا کر رہا ہے آپ کر اس کو بھی شوروم پر لگا دیں ارے نہیں ٹریور بھائی اس کو جو آنا یونی میں داخلہ اب لے دینا ہے تو اس کی پڑھائی جو ہے نا وہ ضائع ہو رہی ہے ہاں ٹھیک ہے اس کو پڑھاؤ اچھی بات ہے ہاں ٹریور بھائی یونی دیکھ رہا ہے اپنے لیے جب یونی مل گئی تو ایڈمیشن لے کے دے دیں گے ٹریور بھائی یہ بتائیں آپ کو گاڑی کیسی لگی ہے گاڑی کا تو آپ نے بتا جائی نہیں مائکل بھائی کیا بات ہے اس گاڑی کی گاڑی بھاگتی بہت ہے جی میکی تو موجی ہے اس کو بی ایم ڈبلی او کار مل گئی وہ بھی اتنی چھوٹی غمر میں ہاں ٹریور بھائی یہ تو بہت خوش ہے کہ اس کو گاڑی مل گئی ہے ہاں اچھی بات ہے خوش ہونا چاہیے اچھا ٹریور بھائی یہ بتائیں کہ آپ خود آ جائے کریں گے شوروم پہ یا میں آپ کو جو اینا لینے آیا کروں مائکل بھائی یہ تو آپ دیکھتے ہیں اگر کوئی سواری مل گئی کرے گی تو میں آ جائے کروں گا ورنہ آپ کو کال کر دی کروں گا چلے ٹھیک ہے اگر آپ کو کوئی سواری نہ مل رہی ہو تو مجھے بتا دینا میں آپ کو جانا لے لوں گا اور شوروم پہ چھوڑ دوں چلے ٹھیک ہے ہاں چل بھائی مجھے یہاں پر کام ہے میں یہاں جاتا ہوں آپ جانا گھر جائیں یا آپ نے یہ در جانا جائیں اور بہت بہت شکریہ یا شوروم کے لیے نہیں ٹریور بھائی اس کی کوئی بات نہیں چلے اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ چلے دوستو اب ہم بھی چلتے ہیں ٹریور بھائی تو چلے گئے ہیں اپنے کسی کام سے ہم بھی اب گھر چلتے ہیں شکر ہے ٹریور بھائی کو شوروم کی بات پسند آگئی مجھے تو لگا غصہ ہوں گے ہاں پاپا مجھے بھی لگا غصہ ہوں گے دوستو بس میں جانا ٹریور بھائی کا انتظار کر رہا تھا کہ اس کو جانا بات کرنے تو ان سے بھی اب بات ہو گئی ہے تو اب ہم انشاءاللہ شوروم کو چاند لگا دیں گے دوستو اب ہم اگلی ویڈیو میں شوروم کے لیے شپمنٹ مگوانے والے ہیں اور بہت اچھی شپمنٹ آئے گی تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو بھی آپ کو اچھی لگے ہوگی ویڈیو اچھی لگیا ہے تو لائک کر دو شیئر کر دو اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دو چلے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی